صحابیات جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے عاشقان صحابہ اہل بیت خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا تو وہی قریش مکہ جن کی زبانیں آب علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہتے نہیں تھکتی تھی وہی لوگ نہ صرف آب علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے بن گئے بلکہ جو شخص بھی آب علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبے کہتا اس پر وہ بے تہاشا ظلم و ستم شروع کر دیتے اس میں چاہے مرد ہو یا عورت کوئی تخصیص انہوں نے نہیں رکھی تھی اسلام کی خاطر تکالیف برداش کرنے والی خواتن میں ایک جنتی خاتون حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی جنہیں دین اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا بھی احزاز حاصل ہے آب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان عظیم ہزتیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتتائی دور میں ہی اسلام قبول کر کے کفر و شک کے اندھیروں سے ایسی دوری اختیار کی کہ پھر کوئی قوت کوئی طاقت آپ کو کفر کی جانب واپس نہ کھینچ سکی تو آج ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنیں گے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے ایک قبیلے بنو مغزوم کے رئیس ابو حضیفہ بن عبداللہ مغزومی کی کنیس تھی آب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن سے اپنے دو بھائیوں کے ساتھ مکہ آئے تھے بعد میں آب رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بھائی واپس چلے گئے مگر آب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ ہی میں رک گئے یہاں ان کی دوستی ابو حضیفہ سے ہو گئی جنہوں نے اپنی کنیس حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے کروا دیا اور جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو آب رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا آب رضی اللہ تعالی عنہ اور آب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کیونکہ ان سات دوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا تو مشرقین مکہ آب رضی اللہ تعالی عنہ اور آب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے پر ظلم و ستم کی حد کر دی ایسا کون سا ظلم تھا جو آب رضی اللہ تعالی عنہ پر اور آب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندر پر نہیں کیا گیا اور وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ آپ کا خاندان مشرقین مکہ کے ظلم و ستم کا بار بار نشانہ بنتا رہا مشرقین ان سب کو لوہے کی زیرہ پہنا کر تپتی ریت پر دھوپ میں کھڑا کر دیتے لیکن ایسی صورت حال میں بھی آب رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر سے کام لیا اور ناشکری کا کوئی کلمہ نہ کہا ایک مرتبہ جب مشرقین آب رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا آب علیہ السلام نے انہیں تپتے سہرہ میں ایضا پاتا دیکھ کر ارشاد فرمایا اے آل یاسر صبر کا دامت تھامے رہنا تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان آب رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی سند ہے آب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی بہت ظلم و ستم ڈھائے گئے کبھی وہ ظالم آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے تو کبھی پانی میں غوتے دے کر بے حال کر دیتے تو کبھی آگ سے آپ کے جسم کو داغ دار کر کے نڈھال کر دیتے تھے یہاں تک کہ آب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹ مبارک ان زخموں سے بھر گئی بعد میں کسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹ دیکھی تو پوچھا یہ کیسے نشانات ہیں ارشاد فرمایا مشرقین قریش مجھے مکہ مکرمہ کی تبتی ہوئی پتھریلی زمین پر ننگی پیٹھ لٹاتے اور سخت عذیتیں اور تکلیف مہچاتے تھے یہ ان زخموں کے نشانات ہیں مشرقین مکہ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب ہر قسم کا ظلم و ستم آزمہ کے دیکھ لیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی صورت بھی اسلام کا دامن چھوڑنے کے لئے تیعہ نہ ہوئی تو بالآخر ایک دن ابو جہل نے نیزہ تان کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکا کر کہا تو کلمہ نہ پڑھ ورنہ میں تجھے یہ نیزہ مار دوں گا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سامنے سینہ تان کر بہادری سے اسی وقت زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اس پر ابو جہل تیش میں آ گیا لہذا اس نے غصے میں آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بے دردی سے اس زور سے نیزہ مارا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خون میں لطپت ہور کر گر پڑیں اور اسی حالت میں شہید ہو گئیں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سخت صدمے کی حالت میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ میں حضی ربے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مشرقین نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی انہوں نے میری ماں کو شہید کر دیا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو صبر کی تلقین کی اور ان کے لئے ان الفاظ میں دعا فرمائی اللہم لا تعذب احدا من آل یاسر بن نار یعنی اے اللہ آل یاسر کو دوسق کے عذاب سے محفوظ فرما جب جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو بلا کر مبارک بات دی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے تیری والدہ کے قاتل سے بدلہ لے لیا ناظرین جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عمر رسیدہ بوڑی خاتون تھی لیکن ایمان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ کی طرح مضبوط تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت مبارکہ اور اسلام پر ثابت قدمی ساری دنیا کی مسلم خواتین کے لیے مشعل راہے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسی فرمان پر آج کے اپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں اے آلی یاسر صبر کا دامن تھامے رہنا تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابیات موسیقی